نمسکار انڈیا وائز دیکھ رہے ہیں آپ اور میں ہوں آپ کے ساتھ شیو امدوبے انڈیا وائز کے خاص کارکم خبر دن بر میں آپ سب کا سواگت ہے میرے ساتھ رکھ کریں گے پہلی خبر کی آپ کو بتا دیں کہ ایشین گیمز اور کامن ویلت گیمز کی گولڈ منڈلیسٹ وینیش پھوگات نے منگلوار کو اعلان کیا تھا کہ وہ اپنا کھیل رتنا یعنی ارجون ایوارڈ لوٹا دیں گی انہوں نے دیش میں پہلی پہلوانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں بیوہار کے ویرود میں یہ اعلان کی دیا تھا اب وہ اپنے ارجون اور کھیل رتنا پورشکار لے کر پیم ہو جا رہی تھی لیکن پولیس نے انہیں روک لیا پھر وینیش نے نئی دلی میں کرتب ویپتھ کے پھوٹ پاتھ پر اپنا ایوارڈ چھوڑ دیا وینیش پھوگات نے پردان منتری نرندر موڈی کو ایک خلاپتر لکھا تھا جس میں انہوں نے گھٹنا کرم اور وف آئی کے نئے ادھیاکش سنجے سنگھ کے چناؤں پر نراشا ویقت کی تھی سنجے سنگھ بریجبوشن سران سنگھ کے قریبی سہی ہوگی ہیں جن پر محلہ پہلوانوں کی یون اتپیڑن کا آروب تھا ویرود میں اولمپک میڈلیس ساکشی ملک پہلے ہی سنیاز کا اعلان کر چکی ہیں وہی بجرنگ پونیا نے اپنا پدامشی واپس لیا تھا حالانکہ کھیل منترالہ وف آئی کو بھنگ کر چکا ہے تو وہی راجستان میں شنیوار کو بھجنلال سرکار کا منتری منڈل وستار ہوا جے پورستیت راجبھمن میں راجپال کل راج مشر نے نئے منتریوں کو پد اور گوپ نیتا کی شپت دلائی راجپال نے 22 ودائکوں کو شپت دلائی اس میں کی روڑی لال میڈا جیسے انبوی نیتا بھی شامل ہیں منتری منڈل میں شامل کئی نام چوکھانے والے رہے ہیں جن ودائکوں کے منتری منڈل میں شامل ہونے کی قیاس لگائے جا رہے تھے ان سے اتر کئی نئے نام کیابنٹ میں شامل کیے گیا ہے منتری کی سپت لیے راجستان کی جنتہ کے سنتری بن کے سیوہ کریں گے سدو جنتہ کے بیچ میں رہیں گے ان کی سمیشہ سنیں گے اور ان کا سمادان کریں گے جیسا کہ مکھ منتری جی نے بھی کہا ہے پردان منتری جی نے بھی کہا ہے کہ ہم برشتہ چار پر زیرو ٹولرنس رکھیں گے برشتہ چار کو نیانترت کریں گے جوانوں کا جو بھی پیپر ہو وہ پیپر لیک نہیں ہو یہ سنشت کریں گے اور مہیلا کا مان سرکشت رہے دیکھیں نیسید روپ سے پرات مکتہ جو سمیشہ اس کا سمادان کریں گے اور جو مانی مکھے منتری جی کام دیں گے اس کو پوری ماندارو نیچھا سے کریں گے دیکھیں نیسید روپ سے ابھی تو مانی مکھے منتری جی نے منتری کا رضا دیا اب وہ جو بھی کام دیں گے اس کا ادھین کریں گے سمادان کام پریاس کریں گے ایک بہت بڑیا ایک افسر ہے راجستان کی جنتہ کے لیے سیدھے سیدھے ٹیریکلی کام کرنے کا اور میں اس کے لیے رضاں مدری مہدی جی کو نڈا جی کو ہمچہ جی کو اور سی ایم صاحب کو دھنیواد دیتا ہوں یہ افسر کبھی کبھی آتے ہیں جیون کے اندر اور جیسے میں نے سینہ میں کام کرا پوری طرح سے سمرپت یا کھیلوں میں پوری طرح سے سمرپت یہ پانچ سال جو جنتہ نے ابھی دی ہے اس پر پوری طرح سے سمرپت ہو کر بجن لال منتری مندل وستار کے ساتھ راجستان کی سیاست گرم ہو گئی شریف کران پوری شویدان سبا سیٹ پر پانچ جنوری کو ووٹنگ ہونے والی اور بی جی پی امیدوار سنرین پال سنگھ ٹی ٹی نے منتری پت کی شپت لے گئی ہے اسی کو لے کر کانگریس نے بی جی پی پر جم کر نسانہ سادہ ہے اور چونہ وائیوں کے سامنے ماملہ اٹھانے کی بات گئی کانگریس پردیشہ دیکش گووین سنگھ ڈوٹاسرا نے کہا کہ وہ کروائی کی مانگ کریں گے آپ کو بتا دیں کہ سوریندر پال سنگھ کے علاوہ اکیس بی جی پی ودھائکوں کو راجبھون میں راجبھون میں راجبھال کل راج مشر نے منتری پت کی شپت دلائی جہاں بارہ نیتاؤں کو کیابینٹ منتری پانچ کو راجمنتری سوطنت پر بھار اور پانچ کو راجمنتری کے روپ میں شامل کیا گیا دیکھیں ہمارے کانپور کے بھگت سمجھدار ہیں اور نشطہ طور پر ہم چناب جیتیں گے اور پارٹی نے میرے مادل سے سکھ سماج کو سمانت کیا ہے سکھ سمان کا پردیتیو کیا ہے نشطہ طور پر پارٹی سبھی چھتیس کموں کو ساتھ لے کر چلتی ہے اس میں ہمارا سماج بھی ہے اس لئے پارٹی نے جو میرے کو سمانت کیا ہے پورے پردیش میں سکھ سماج کے اندر بہت خوشی ہے آخیر ڈلی سے پرچے آئی گئی اور بھجنلال سرما جی کا منتری منڈل نے آج سپت لی ہے 22 مانی منتری گنڈ نے سپت لی ہے آج میں ان کو میری اور سے بہت 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 بدھائی اور سبکامنائیں دینا چاہتا ہوں آج ہم نے دیکھا کہ راجستان میں سمیدھان کی مریاداؤں کو تارتار کیا گیا چناب آیوک کو ٹھینگا دکھایا گیا اور بھارتی جنتہ پارٹی کا اہنکار ساتھ میں آسمان پر چڑھ کر کے بول رہا تھا جب سپت گرن سمارو چل رہا تھا ہم دیکھ رہے تھے کہ سریندر پارٹیٹی جو شری کرنپور ویدانسوا کشتر سے چناؤ لڑ رہے ہیں پاس تاریکوں ان کی بوٹنگ ہے ان کو چلتے چناؤ میں آدرس آچار سہیتا کے بیچ میں منطری پد کی سپت ڈلا کر کے بھارتی جنتہ پارٹی نے شری کرنپور کے مطداتاؤں کو لبھانے کا ایک جو کوپریاش کیا ہے ہم سب لوگ اس کی نندہ کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے سمیدھان کو مانتی ہے نہ چناؤ آیوک کو مانتی ہے اور یہ چناؤ آیوک کے جو نیا قانون انہوں نے پارٹ کرایا ہے جس سے سی جی آئی کو باہر نکالا گیا ہے اس کا نمونہ آپ نے آج ہم سب کو دیکھنے کو ملا ہے کہ شروعات ہی انہوں نے اس طریقے سے کر دی ہے پردان منطری نرندر موڈی آیوڈیا دورے پر رہے ہیں جہاں انہوں نے آٹھ کلومیٹر لمبا روڈ شو کیا لوگوں نے ان پر فول برسائے اس کے بعد موڈی نے آیوڈیا اسٹریشن کا لوکارپن کیا پردان منطری نے چھے وندے بھارت اور دو امرت بھارت ٹرینوں کو ہری جنڈی دکھائی موڈی ایک دلیت دھنی رام ماجی کے گھر بھی پہنچے اس کے بعد پی ایم نے مہر شیوال مکی انتراشتری ائرپورٹ آیوڈیا دھام کا اناؤگریشن بھی کیا اس کے علاوہ موڈی نے پندرہ ہزار سات سو کروڑ کے چھیالیس وکاسکاریوں کا لوکارپن اور سلینیاش کی پردان منطری نے کہا کہ ایوڈیا میں پرگتی کا اتصا ہے کچھ دن بعد پرمپرہ کا اتصا ہوگا موڈی تیسری بار رام نگری آئے تو مہین اسی موقع پر چیف اتر پردیش کے چیف منسٹر یوگی آدیتناس نے کہا کہ پرگتی کا اتصا ہوگا کہ پرگتی کا اتصا ہوگا کہ پرگتی کا اتصا ہوگا شریعی ایوڈیا جی اپنے چیر پراتن ویبھوں کے ساتھ سج اور سمر رہی ہے پرگو کے آگمن کے پہلے پردان منطری کا سنکل پتھا ایوڈیا کو سندرتم نگری کے روپ میں ستھاپت کریں گے سنکل سوبہ کے کھانے پرگو آ رہے ہیں اور 22 زنبری کو آدھنیا پردان منطری جی کے ہی کرکملوں سے پرگو اپنے بھب مندر میں بیراجمان ہو رہے ہیں بھائیو بینوں پانچ سو ورسوں کا انتجار سماپت ہونے جا رہا ہے پرگو کے آگمن کے پہلے پردان منطری جی کا سنکل پتھا ایوڈیا کو دنیا کی سندرتم نگری کی روپ میں ستھاپت کریں گے اور بھائیو بینوں آج آپ نے دیکھا ہوگا جس بھبیتہ کے ساتھ پردان منطری جی کا سواگت ایوڈیا واشیوں نے کیا ہے یہ ایک نئے بھارت کی نئے ایوڈیا کا درسنم سب کو کراتا ہے ایوڈیا بہترین فور لین سکس لین اور ایٹ لین کی روڈ کنیکٹیویٹی سے روڈ مارگ سے جڑا ہے اس کا ادھگاٹن پردان منطری جی کے کرکملوں سے بھی ہونے جا رہا ہے ریل کی بہترین سوویدھا ایوڈیا سے نئے ریلوے سٹیشن کے ساتھ ساتھ بندے بھارت ٹرین کا سوہارم اور دو نئی ٹرین امبرت بھارت کے نام پر آدھنیا پردان منطری جی نے ایوڈیا کو سیتا منی سے پرورام کی بلٹرین میں رکھیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے لیے خبروں کا سلسلہ جاری ہے فورم لوٹ رہے ہیں بریک کے بعد ایک بھر پھر سے آپ سب کا سواگت ہے میرے ساتھ خبروں میں آگے بڑھیں گے آپ کو بتا دیں کہ پردان منطری مودی نے ایوڈیا کے اس دوران کہا کہ جب بائیش جنوری کا پورا کارکرم ہو جانے کے بعد ایک بار پریوار کے ساتھ ایوڈیا ضرور آئیے گا انہوں نے کہا ایک سمیہ تھا جب یہی ایوڈیا میں راملالہ ٹینٹ میں وراج مانتے ہیں آج پکا گھر صرف راملالہ کو ہی نہیں بلکہ دیش کے چار کرون گریبوں کو بھی ملا ہے آج پوری دنیا ات سکتا کے ساتھ بائیش جنوری کے احتیاس سکشن کا انتظار کر رہی ہے پوری دنیا ات سکتا کے ساتھ بائیش جنوری کے احتیاس سکشن کا انتظار کر رہی ہے ایسے میں ایوڈیا واسیوں میں یہ ات سا یہ امان بہت سوابھابک ہے بھارت ہم سبھی کے جیون میں آیا ہے ہمیں دیش کے لیے نو سنکلپ لینا ہے خود کو نئی ارجہ سے بھرنا ہے اس کے لیے بائیش جنوری کو آپ سبھی اپنے گھڑوں میں میں پورے دیش کے ایک سو چالیس کروڑ دیش باشیوں کو ایوڈیا کی اس پویتر بھومی سے پرانسنا کر رہا ہوں ایوڈیا کی پربو رام کی نگری سے پرانسنا کر رہا ہوں میں ایک سو چالیس کروڑ دیش باشیوں کو ہاتھ جوڑ کر کے پرانسنا کر رہا ہوں کہ آپ 22 جنوری کو جب اویدھا میں پربو رام بیراج مان ہو اپنے گھڑوں میں بھی شری رام جوتی جلائے دیپاولی منائے آج یہاں آدھونک ریلیوے کے نیرمار کی طرف ایک اور بڑا قدم ریس نے اٹھایا ہے بندے بھارت اور نمو بھارت کے بعد آج ایک اور آدھونک ٹرین بیش کو ملی ہے اس نئی ٹرین سریز کا نام امرد بھارت ٹرین رکھا گیا ہے بندے بھارت نمو بھارت اور امرد بھارت ٹرینوں کی یہ تری شکتی بھارتی ار ریلیوے کا کائیہ کلپ کرنے جا رہی ہے اس سے بڑی خوشی کے بعد کیا ہو سکتی ہے کہ پہلی امرد بھارت ٹرین آج اوڈیاں سے گجر رہی ہے آج اوڈیاں میں بننے جا رہی نئی ٹاؤن سیپ یہاں کے لوگوں کا جیون اور آسان بناے گی بھکاس کے ان کاریوں سے آج اوڈیاں میں روزگار اور سوروزگار کے نئے اوثر بھی بنیں گے اس سے یہاں کے ٹیکسی والے رکھسا والے ہوتل والے دھابے والے پرساد والے پھول بیچنے والے پوجا کا سامگری بیچنے والے ہمارے چھوٹے موٹے دکاندار بھائی سبھی کی آئے بڑھے گی ہماری ویراسط ہمیں پریرہ دیتی ہے ہمیں صحیح مارگ دکھاتی ہے اس لیے آج کا بھارت پوراتن اور نوتن دونوں کو آتبسات کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے ایک سمائے تھا جب یہی آیودھیا میں رام للا ٹینٹ میں بیراج مان تھے آج پکہ گھر صرف رام للا کوئی نہیں بلکہ پکہ گھر دیش کے چار کروڑ گریبوں کو بھی ملا ہے ساتھ ہی میرے سبھی دیشواسیوں سے ایک کربت پراتنہ اور بھی ہے ہر کسی کی دیش بھر کے رام بھکتوں کو آیودھیانے کا من بائیس تاریخ کو نہ بنائے پربو رام جی کو تکلیم ہو ایسا ہم بھکت کبھی کر نہیں سکتے ہیں پربو رام جی پدھار رہے تو ہم بھی کچھ دن انتجار کرے ساڑھے پانچ سو سال انتجار کیا ہے کچھ دن اور انتجار کی تو وہی اگلی خبر بجنور سے ہے جہاں چطور تشویڑی کرمچاری نے فانسی لگا کر آتما ہتیا کر لی آپ کو بتا دیں کہ نظیم آباد استحت کاسمیا انٹر کالیج میں چپراسی کے پت پر تینات یوک نے فانسی لگا کر آتما ہتیا کر لی وہی کرمچاری کی موت سے پریوار میں کوہرام مچ گیا تو وہی موقع پر پہنچی پولیس نے شاو کو کبجے میں لے کر پوسٹ مارم کے لیے بھیج دیا خبر گاجی آباد سے ہے جہاں دسوی ککشا کی سکولی چھاترہ کو سوشل میڈیا پر دوستی کرنا اور پھر یوک پر بھروسہ کرنا مہنگا پڑ گیا آپ کو بتا دیں کہ پچیس نومبر کو یوک چھاترہ کا اپہرن کر لی گیا تھا جیسے پولیس نے کڑی محنت اور جانچ پرطال کے بعد سکوشل برامت کر پرجنوں کو سومتیا ایس دوران پولیس نے مکہ آروپی مونو یادو عرف علی صدقی کو گرپتار کیا ہے پولیس نے بتایا کہ یوک نے اپنا دھرم چھپا کر چھاترہ سے دوستی کی تھی اور پھر اس کا اپہرن کر لیا تھا ساتھی پولیس نے آروپی پر معاملہ درج کر آگے کی کاروائی شروع کر دی خبر مطرہ سے ہے جہاں مکہ منتری شپوشکر سنگھ دھامی دو دیوسی دورے پر شکروار کو مطرہ پہنچے جہاں پہنچ کر انہوں نے بھاگوان شوی کرشن کی تپوستھلی گوردن دھام کے دان گھاٹی مندر میں گریراج مہاراج کے درشن کیے اور دیش پردیش کے خوشحالی کی کامنا کی اس کے بعد مکہ منتری دھامی نے گروہ کرپا گارڈن میں پارٹی کارکرتاؤں سے ملاقات کی جہاں پر پارٹی کارکرتاؤں نے ان کا زوردار شواغت کیا اگلی خبر مطرہ سے ہے جہاں وازچل گرام میں چل رہے خستی مہتصو میں سادوی رتنبارہ نے بھی شرکت کی تو وہیں منچ سے جنتہ کو سمبودت کرتے ہوئے مکہ منتری پشکر سنگھ دھامی نے کہا آج بھگوان رام کا بھاوی اور دیوی مندر بن رہا ہے جس کے ساکشی ہم سبھی 22 جنوری کو بنیں گے رکھ کریں گے کے لئے خبر کیوں اور آپ کو بتا دیں کہ پتھانکورٹ سے ہے جہاں پورویدائک جوگندر پال کو پتھانکورٹ سب جیل بھیج دیا گیا ہے آپ کو بتا دیں کہ جوگندر پال کو بیتے دن نازائد مائنگ اور پولیس کے ساتھ دوربیوہار کے ماملے میں پولیس نے گرپتار کر لیا ہے پورویدائک کے وکیل نے یہ جانکاری ساجائے خبر میرٹ سے ہے جوہاں نگر نگم کی بورٹ بیٹھا کے دوران پارشدوں اور بھاچپا ایمیل سی کے بیچ جم کر مارپیٹ ہو گئی آپ کو بتا دیں کہ مہاپور نگر آیوک تو پولیس موجودگی میں میرٹ نگر نگم میں جم کر ہنگام اور مارپیٹ کا نظارہ دیکھنے کو ملا جس کے بعد مارپیٹ کا ویڈیو سوشل میڈیا پر اپتی جیسے وارغ ہو تو وہیں اگلا ماملہ بستی سے ہے جہاں کہ پرنسپل سے لے کر ٹیچر تک گانجے کا دم لگا کر مدمست ہوتے ہوئے دیکھیں آپ کو بتا دیں کہ بنکٹی بلوک میں جنتہ انٹر کالیج ہے جہاں سکول کے پرنسپل ٹیچر اور سٹاف گانجے کا سیون کرتا ہے شکایت پر ٹی آئیو او ایس نے خود جانچ کی اور جانچ کے دوران سب تیتھوں اور ثبوتوں کے آدھار پر شکایت صحیح پائی گئے خبر دن بر میں فیلال ابھی کے لئے بس اتنا ہی دیش دنیا کی تمام خبروں کو دیکھنے کے لئے دیکھتے رہے انڈیا وائس نمسکار